یہ سنو اور اپنے اخیدے کی حفاظت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرہ نکتہ بھی اس بارے میں سمجھایا لینفع حضر من قدر ولیکن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء نہ جانے میرے رب کے کتنے پیارے یہ فیصلے اللہ کے رسول کی زبان پہ اللہ نے جاری کیے اس کی آج حقیقت سمجھاتی ہے لینفع حضر من قدر دنیا جہان کی احتیاطات آپ کر لیں تقدیر نہیں بدلے گی اگر لکھا ہے نا اللہ نے کہ فلان بیماری سے تمہیں موت آنی ہے یہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے دنیا جہان کی احتیاطات کر لیں اسی بیماری سے موت آنے گی اس کی کبھی اپنے عقیدے میں فرق نہ لائیں اسلام علیکم دوستو اسلام نے ذکر الہی کی بہت بڑی فضلت رکھی ہے دو حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس خوم کے ساتھ جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہو فجر کی نماز سے لے کر تلوے آفتاب تک بیٹھوں میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسماعیل کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کروں اور یہ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالی کا ذکر نماز اثر سے لے کر غروب آفتاب تک کرتے ہو بیٹھوں مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں چار غلام آزاد کروں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے اور پھر تلوے آفتاب تک اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے پھر اٹھ کر دو راکات پڑھ لیں تو وہ حج و عمرہ کی عجر کے ساتھ لوٹتا ہے سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین